میں نے 6 اور 7 دسمبر 2019 کو اپنے یوٹیوب چینل، اپنے فیس بک پیج اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شائع کی جس میں میں نے اس بات پر زور دیا کہ سید زلفکار عباس بخاری جو کہ عام طور پر زلفی بخاری کے نام سے جانے جاتے ہیں میں وزیرعظم پاکستان کے ساتھ مل کر ایک کرپٹ پلان کے تحت نیو یوک میں واقعہ روزویلٹ ہوتیل کو کم قیمت پر فروخت یا حاصل کرنا چاہتے تھے یہ الزامات غلط اور جھوٹے تھے جیسا کہ میں اب سمجھتی ہوں کہ زلفی بخاری روزویلٹ کو بیچنے یا حاصل کرنے کے لیے وزیرعظم پاکستان کے ساتھ کسی بھی کرپٹ پلان میں شامل نہیں تھے میں نے ساتھ دسمبر 2019 کو سید توقیر بخاری کا ایک ٹویٹ اور ویڈیو ری ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ زلفی بخاری تھوڑے پیسوں کے عوض دھوکہ دہی اور اکربہ پروری کے مرتقب ہوتے ہوئے روزویلٹ جیسا ایک قیمتی ملکی اساسہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ الزامات غلط اور چھوٹے تھے میں اب سمجھتی ہوں کہ زلفی بخاری نہ تو دھوکہ دہی یا اکربہ پروری میں شامل ہیں اور نہ ہی وہ تھوڑے پیسوں کے عوض روزویلٹ کی فروخت کی کوشش کر رہے تھے میں نے پندرہ مارچ 2020 کو سید توقیر بخاری کا ایک ٹویٹ اور ویڈیو ری ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ زلفی بخاری نے ٹیلی ویژن پر جھوٹ بولا اور لوگوں کو جالی دستویزات دکھائے مزید کہا گیا کہ زلفی بخاری نے غیر قانونی طریقوں اور دھوکہ دہی سے پیسہ کمایا ہے اور پھر غیر قانونی طریقوں سے اس کو لانڈر کیا یہ الزامات غلط اور چھوٹے تھے زلفی بخاری نے کبھی جالی دستویزات نہیں دکھائے انہوں نے پیسہ غیر قانونی طریقے یا دھوکہ دہی سے نہیں بنایا اور نہ ہی اس کو لانڈر کرنے کے لیے غیر قانونی طریقے کا استعمال کیا ہے زلفی بخاری نے اپنی دولت محنت کے ذریعے بنائی ہے اور نہ ہی کسی غیر قانونی ذریعے سے